بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سیکشن 214 آف پاکستان پینل کورٹ کو مسال کے طور پر اے نے بی کے گھر ڈکیٹی کی ڈکیٹی کرنے کے بعد اے جب فرار ہو رہا تھا تو رستے میں سی نے اس کو پکر لیا اب سی نے پکرنے کے بعد پولیس کو اطلاع دینی تھی لیکن اے نے سی کو کہا کہ میں تمہیں معافضہ دیتا ہوں میں تمہیں کچھ تحفہ دیتا ہوں یا یہ ڈکیٹی والا سمان تم رکھ لو تم اس کے بدلے میں پولیس کو اطلاع نہ دو مجھے قانونی سزا سے بچا لو اور میرے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہ کرو تو ایسی صورت میں اے نے جب سی کو پیشکش کی وہ پیشکش کرنے کے بعد سی نے وہ پیشکش قبول کی اس پر رضا مند ہوا یا نہ ہوا لیکن جو ہی اے نے سی کو پیشکش کی اس جنگ کا اتقاب ہو گیا لہذا جو اے ہے اس کو اپنا جنگ چھپانے کے لیے توفہ یا جاریداد ویرہ پیش کرنے پر اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی اب اس سیکشن کے تحت جرم کی سزا دینے کے لیے دو قسمی کیٹیکرز بنا دی گئی ہیں اگر جرم سنگین ہو یعنی کہ جرم کی سزا موت مکر ہو تو ایسی صورت میں اس جرم کو چھپانے کے لیے جب پیشکش کی جائے گی تو ایسی صورت میں ایسی شخص کو جو کہ مجرم ہوگا اس کو جو سزا دی جائے گی وہ سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے سیمپل بھی ہو سکتی ہے اور رگرس بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا اسی طرح اگر جرم کی سزا عمر قید ہو یا ایسی سزا ہو جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں ایسی پیشکش کرنے والے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ تین سال تک ہو سکتی ہے سیمپل بھی ہو سکتی ہے اور رگرس بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی آئیت کی جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ہم بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی جرم کی سزا قید ہو جو کہ دس سال سے کم ہو تو ایسی صورت میں ایسی پیشکش کرنے والے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ اس سزا کا جو کہ اس جرم کے بدلے میں سزا مکر ہے قانون میں اس سزا کا ایک چوتھائی تک ہو سکتی ہے یا پھر اس کو جرمانہ آئیت کے جائے گا یا پھر دونوں سزاہ دی جائیں گے دیکھا جائے تو سیکشن 213 اور سیکشن 214 دونوں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 213 میں کسی جرم کو چھپانے خاتم کرنے یا مجرم کو چھپانے کے ایوز کوئی تحفہ لینے کو قابل سزاہ ٹھیرائے گیا ہے جبکہ یہ جو سیکشن ہے سیکشن 214 اس میں ایسا تحفہ یا نظرانہ وغیرہ پیش کرنے والے کو قابل سزاہ ٹھیرائے گیا ہے اس سیکشن کے جو مقصد ہے وہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بدانوانی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے پچھلے سیکشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس سیکشن میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سیکشن کے تحت مرزم کو سزاہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جرم کا ارتکاب ہوا تھا جب تک مرزم کو اصل جرم کے بدلے میں سزاہ نہ مل جائے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے کوئی جرم کیا تھا اس وقت تک اس سیکشن کے تحت یعنی سیکشن 214 یعنی سیکشن 213 کے تحت مرزم کو سزاہ نہیں دی جا سکتی ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ پاکستان پینل کورڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنے چاہیں تو آپ میری چینل پر موجود پاکستان پینل کورڈ کے نام سے پلیلسٹ کو واج کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیں دوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیٹ آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ